دوستو آج میں سائٹ کیٹ بائی گوگل پہ ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں گوگل کی ایک اوفیشل ورڈپریس پلگن ہے یہ پلگن ورڈپریس ویب سائٹ میں یوز کی جاتی ہے جتنے بھی گوگل کے پروڈکٹ ہیں جیسے کہ سرچ کنسول ہو گیا انیلیٹکس ہو گیا ایڈ سمس ہو گیا پیڈ سپیڈ ان سائٹ ہو گیا سب کو یہ ملا دیتا ہے یعنی ایک چگہ پہ کٹھا کر دیتا ہے تو اسے کیسے انسٹال کیا جاتا ہے کیسے کنفیگر کیا جاتا ہے یہ ساری سیٹنگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں تو ویڈیو سٹارٹ کر دیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسم دستی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن دیا گیا ہے اسے بھی دبا دیں تو اس طرح جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناوں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو سب سے پہلے آپ نے لاغ ان کر لینا ہے اپنی ورڈپریس ویب سائٹ میں اور یہاں پہ ڈیش بورڈ میں آپ آ جاؤ گے ٹھیک ہے ڈیش بورڈ میں آنے کے بعد یہاں پہ پلگ ان سیکشن پہ آ جانا ہے اور ایڈ نیو پہ کر لینا ہے کلک اب یہاں پہ وہ پلگ ان سرچ کر لیتے ہیں سائٹ کیٹ بائی تو بیا انسٹال مو پہ کرنا ہے کلک ایکٹیویٹ پلگ ان ایکٹیویٹ ہو چکی ہے سائٹ کیٹ کنگرکٹلیشن سائٹ کیٹ پلگ انسٹال مو پہ کرنا ہے کلک دوگل کے ساتھ ہم لوگ انہیں سائن ان کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی سرچ کنسول پہلے نمبر پہ ہم لوگ انہیں سرچ کنسول اٹیچ کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ویریفائی اوہنرشپ اپنی ویب سائٹ کی اوہنرشپ جو ہے ہم لوگ انہیں ویریفائی کرنی ہے تو سائن ان ویڈ گوگل پہ کرنا ہے کلک اب یہاں پہ اکاؤنٹ چوز کر لینا ہے اکاؤنٹ آپ نے چوز کرنا ہے جس پہ آپ کا سرچ کنسول آپ نے ایڈ کیا ہوا ہے اور آپ نے گوگل انیلیٹکس بنایا ہوا ہے اور گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ بھی اسی پہ اپرووڈ ہو ٹھیک ہے آپ نے تمام اپنے سرچ کنسول ہو گیا گوگل ایڈسنس ہو گیا اور گوگل انیلیٹکس ہو گیا یہ تمام چیزیں آپ نے ایک ہی گوگل اکاؤنٹ پہ چوز کر لینا ہے ٹھیک ہے نا ایک ہی اکاؤنٹ کے ساتھ آپ نے بنا لینا ہے فرض کریں آپ نے ایک اکاؤنٹ سے اپنا گوگل ایڈسنس اپرووڈ کر رہا ہے تو اسی اکاؤنٹ کو آپ گوگل انیلیٹکس بھی اسی اکاؤنٹ کے ساتھ آپ یوز کرو اور سرچ کنسول بھی آپ سیم اکاؤنٹ کے ساتھ تو میں اس پہ کلک کر دوں allow کر دینا ہے ٹھیک ہے اب ownership ہماری ویریفائی ہو چکی ہے access google account data اب today where to access google account data اب یہ بھی ہم لوگ allow کر دیں گے ٹھیک ہے to my dashboard اس پہ کلک کر دینا اب کیونکہ میرے تمام گوگل کے تمام اکاؤنٹ میرے ایک ہی ای میل پہ بنے ہوئے تھے تو یہاں پہ مجھے connected شو کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو فارق زمتل پہلے آپ نے search console کو ایڈ کیا آپ نے ویریفائی کیا جیسے میں نے ابھی یہ step دورہ ہے ٹھیک ہے جب یہ connect ہو جائے گا تو اس کے بعد خود پہ خود آپ کو گوگل ایڈسنس پہ لے جائے گا تو اسے بھی آپ نے similarly اسی طرح سے آپ نے click کر دینا ہے اور similarly google analytics پہ آپ کو لے جائے گا تو اس پہ بھی آپ نے similarly اسی طرح سے click کر لینا ہے google analytics بھی اور اسی طرح page speed insight بھی آ جائے گا مجھے تو یہ زبردست plug-in لگی ہے google کی طرف سے بنائی گئی ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے search console کو چیک کرنا ہو تو ہم نے الہیدہ سے جو ہے search console پہ جو ہے لاغن کرنا پڑتا ہے چیک کرنا پڑتا ہے google adsense کے لیے بھی ہم لوگوں کو جو ہے نا الہیدہ سے open کر رہا ہوں google analytics کو بھی real time اگر ہم نے دیکھنی ہے کوئی چیز تو google analytics میں جانا پڑتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے سائٹ کٹ جب ہم لوگ install کر لیتی ہیں تو تمام چیزیں centralized ہو جاتی ہیں google کے تمام کے تمام product تمام چیزوں کی access ہمیں مل جاتی ہے تو زبردست ہے یار google کی طرف سے ہے مجھے تو یہ بہت پسند آیا ہے اور میری جتنی بھی ویب سائٹس ہیں تو ان میں یہ میں use کر رہا ہوں تو میں آپ کو بھی recommend کروں گا کہ آپ بھی use کرو helpful رہے گا آپ کے لیے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو I hope آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کر دیں چینل کو subscribe کر لیں اور ساتھ میں جو bell icon دیئے گئے ہیں یہ گھنٹی کا نشان اس پہ click کر کے all پہ click کر دینا ہے اس طرح کیا ہوگا جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناوں گا تو اس کا notification آپ کو ملتا رہے گا تو اگر آپ نے میرا چینل subscribe کر لیا ہے تو میں آپ سے پھر ملتا ہوں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ